بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامی آج میں بات کروں گا یو پی ال اسلامی میوچل فانڈز کے بارے آپ لوگ نے کبھی نہ کبھی میوچل فانڈز کا نام ضرور سنا ہوگا میوچل فانڈز ایک طرح کی انویسمنٹس ہوتی ہیں جہاں سے آپ کو اچھا ریٹرن دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ میوچل فانڈز اور سیونگ اکاؤنٹس میں کیا فرق ہوتا ہے تو سیونگ اکاؤنٹس اور میوچل فانڈز کا جو انویسمنٹس کا کریٹریہ وہ بڑا ہی مختلف ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹس کے اندر جو آپ ایسا سیف کرتے ہیں یا سیف کرتے ہیں اس میں آپ کی جو رقم ہوتی ہے وہ سیف ہوتی ہے اور آپ کو فکس ایک انٹرسٹ جو وہ ہر ماہ ملتا رہتا ہے لیکن میوچل فانڈز کے اندر ہر ماہ جو وہ پرافٹ بڑھتا بھی ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے پرافٹ آپ کو بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور رقصان بھی ہونے کے چانسیز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہر چیز کی ایک وسیع ورائٹی ہوتی ہے کوئی چیز فکس نہیں یہاں پہ ہوتی ہے اور یہاں پہ مین چیز ہے کہ یہ ایک اسلامی فانڈز ہیں حلال منافع آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ آپ نے ان کی ویب سیٹ یوپیل فانڈز ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے اوپر آنا ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ آپ کو آنا ہے ویٹ وی آفر اور یہاں پہ میوچل فانڈز میں آ جائیں گے اور یہاں پہ اسلامی فانڈز اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے فانڈز کی ایک لسٹ آ جائے گی اب اس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے فانڈز ہیں جیسے کہ یوپیل کا الامین اسلامی کیش فانڈ جو کہ 20.33% آپ کو منافع دے رہا ہے سلانہ کی بنیاد پہ اسی طرح یہاں پہ الامین اسلامی کیش پلین ون ہے یہ بھی بیس پرسنٹ دے رہا ہے اسی طرح کافی جاری یہاں پہ اسلامی سیمیس کاؤنٹ ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس ایک یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ الامین اسلامی انرجی فانڈ ہے جو کہ 49.51% کا ریٹن دے رہا ہے اسی طرح یہاں پہ الامین اسلامی ڈیڈیکیٹڈ ایکوٹی فانڈ ہے جو کہ 36.19% اور الامین شریف سٹاک فانڈ ہے جو کہ 36.82% آپ کو ریٹن دے رہا ہے اگر یہاں پہ آپ اس کی تفصیل پہ جاتے ہیں تو یہ دیکھئے جن فانڈ میں آپ کو منافع زیادہ مل رہا ہے وہاں پہ رزق بھی زیادہ انوال ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اسی چیز کی لالچ میں آپ آ جائیں کہ جی یار ہمیں تو ایک لاکھ پہ 36.000 مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے یہ بھی چیز دیکھنی ہے کہ وہاں پہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کو 36.000 منافع ہوا ہے 36.000 نقصان بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو وہ بھی فانڈز بتاؤں گا کہ جو لورس جہاں پہ نقصان ہونے کا اندیشہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھئے اس کی یہاں پہ نیٹ ایسٹ ویلیو یہاں پہ جاتی آفر کیا کر رہا ہے سیلنگ کیا پرائس ہے اس کے اندر اور یہاں پہ جو مین چیز ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ انویسٹ کیا ہوتا دو ہزار بائس کے اندر تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے پانچ لاکھ انویسٹ کیا تھا پندرہ نومبر کو تو یہاں پہ آپ کو ایک سال بعد اس کے اوپر چھ لاکھ پچپن ہزار یعنی کہ تقریباً تقریباً ایک لاکھ پچپن ہزار کا منافع ہونا تھا آپ کو آپ پھر اندازہ لگا لیں کہ پانچ لاکھ کے اوپر آپ کو ایک سال بعد ٹیڑھ لاکھ کا منافع رہا ہے تو یہ ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹس ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کی پروفارمس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی ڈاؤن جا رہا ہے اب کنٹینیوزلی یہ اب جا رہا ہے کافی عرصے سے اور یہاں پہ اس کی منیمم انفیسمنٹ یہاں پہ ان کین فارمیشن آ جاتی ہے کہ منیمم انفیسمنٹ کتنی ہے یہاں پہ اس کی فیس کتنی ہیں جو کہ منیجمنٹ فیس ہوتی ہے تین پرسنٹ اور رسک کتنا انوال ہے تو یہاں پہ ایک ہائی رسک ہے یہاں پہ نقصان بھی آپ کو ہو سکتا ہے تو یہ چیز یہاں پہ لازمی ہے اور آپ لوگوں نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ چیزیں نقصان بھی کرتے ہیں یہ ہی ان کی مین چیزیں ہوتی ہیں ایک پروفیشنل منیجمنٹ کمپنی ہے یہ یو بیل فانڈز جو کہ آپ کے فانڈز کو ڈیل کرتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک الامین کیش اسلامی فانڈ ہے اور اس پر بھی آپ کو اچھا خاصہ ریٹن میرل ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لو رسک فانڈ ہے بلکل لو ہے یہاں پہ آپ کے پیسے کا نقصان ہونے کا چانس بڑا کم ہوتا ہے اور یہاں پہ ان کی پریویس ریزلٹ ہم لوگ دیکھیں یہاں پہ تو جن لوگوں نے پانچ لاکھ انویسٹ کیا تھا نومبر دوہزار بائیس کے اندر ان کو دوہزار تیس کے اندر پانچ لاکھ پر چینویں ہزار پر منافع ہو ہے اب اس منافع میں سے مینجمنٹ فیس بھی کٹے گی جو کہ دو پرسنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کا ٹیکس بھی کٹے گا اگر آپ فائلر ہوں گے تو پندرہ پرسنٹ ٹیکس بھی کٹے گا اور تیس پرسنٹ نان فائلر کا ٹیکس بھی کٹے گا اگر آپ فائدر ہیں تب ہی آپ انویسٹ کیجئے ان کے اندر تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا اب یہ ایک اور فنڈ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں جیسے کہ یہ ایک فنڈ ہے الامین اسلامیک انرڈی فنڈ اگر یہاں پہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ اس فنڈ کی بھی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت ہی اچھی ہے تو یہاں پہ یہ ایک انرڈی کی سیکٹر کے اندر یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور یہ بھی ایک ہائر رسک فنڈ ہے یہاں پہ اس کی انویسٹمنٹ چارجز بھی ہیں تو جو بھی فنڈ آپ انویسٹ کریں گے اس کی فنڈ انفرمیشن آپ نے لازمی لے لینی ہے یہاں پہ منیمام انویسٹمنٹ پانچ سو سے آپ شروع کر سکتے ہیں اور میکسیمام کی کوئی لیمٹ نہیں ہے یہاں پہ اس کی انویسٹمنٹ بھی فیس ہے یعنی کہ جب انویسٹ کرتے ہیں آپ تو اس وقت بھی تین پرسنٹ فیس لگے گی یعنی کہ اگر آپ نے ایک لاگ انویسٹ کیا ہے تو تین ہزار یہ فیس لے لیں گے اور جو پرافٹ آئے گا اس میں سے تین پرسنٹ منجمنٹ فیس بھی آپ کی لے لے گی اور اس کے علاوہ پندرہ پرسنٹ ٹیکس فائدر کا اور تیس پرسنٹ نان فائدر کا ٹیکس بھی کٹے گا اب یہاں پہ اگزمپل کے طور پہ آپ نے انویسٹ کیا یہاں پہ میں ڈیٹ نکال لیتا ہوں کہ دوہزار تیس کی بات کر لیتے ہیں دوہزار تیس یکم نومبر کی کرتے ہیں اکتوبر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دوہزار تیس یکم اکتوبر کو انویسٹمنٹ کیے فار ایزمپل فار ایزمپل آپ نے یکم دو اکتوبر کو انویسٹمنٹ کیے تو اس کے حساب سے آپ کے کیا ریزلٹ آتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اکتوبر دو دو ہزار تیس کے اندر انویسمنٹ کی ہوتی تو صرف اور صرف ایک مہینے کے اندر آپ کو پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار جانی کہ اٹھالیس ہزار پے کا آپ کو منافع ہونا تھا جو کہ بنتا ہے نو اشاریہ سات پانچ پرسنٹ یہ مہانہ کی بنیاد پہ ہے سلانہ کا نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے آپ کی منجمنٹ فیز تین ہزار کر جانی تھی پچی سو تین ہزار پیا اب ایسے انویسمنٹ چارجز کاٹ لیں اور ٹیک ٹیکس کاٹ کے تو تقریباً آپ کو چھتیس سے سنتیس ہزار پیا پھر بھی آپ کو بچ جانا تھا لیکن یہاں پر رسک انوالب ہوتا ہے آپ فانڈ کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پاسٹ پرفارمس کو کبھی ڈاؤن جا رہا ہے کبھی آپ جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں یہاں پر انوالب ہوتی ہیں اور جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے انویسمنٹ کرتے ہوئے اگر آپ لوگ 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 رسک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ اوپر والے جو چھے فان� جس میں الامین اسلامی کیش فانڈ جو کہ بہترین پرفارمس دے رہا ہے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور الامین اسلامی کیش پلان آپ ان دونوں کو چیک کر سکتے ہیں یہ ایک لوگ رسک ہیں اور یہاں پر پتہ چل جائے گا یہ ایک الامین کا اسلامی ایسٹ الوکیشن فانڈ ہے لیکن یہ ایک میڈیم رسک ہے آپ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر رسک تھوڑا انوالب ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پیسے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے تو انویسمنٹ کرنے کا طریقہ بہت ہی زیادہ آسان ہے یہاں سے آپ کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کر کے ان کا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں جو کہ بیسک چیز ہے کوئی بھی انسان کر سکتا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پہ جس انویس نو پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو اپنے نیم فون نمبر ایمیل اور سیٹی انٹر کرنا ہے فرمیٹ کریں گے تو یہ خود آپ کو کال کر کے مزید تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے ادروائز آپ یہاں ان کا آن لائن اکاؤنٹ کریئٹ کر کے بھی انویسمنٹ خود کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں گے تو اس پر میں ویڈیو بنا کے آپ کو بھی آگاہ کر دوں گا آج کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنا بد پولے گا شکریہ